نامکمل ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا قرآن کریم کی جن آیات متحرہ سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے ان کی ان کا ترجمہ یا ان کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہا ہوں بارِ الٰہ کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو تقویٰ اختیار کرو جیسا کی ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو مسلمان ہو کے مرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ٹگڑے ٹگڑے گروہ در گروہ فرقہ در فرقہ نہ بنو دیگر آیات مختلف صورتوں کی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اعتاد کرو رسول کی اعتاد کرو اور اولادِ امور کی اعتاد کرو اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے نزا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو ایک اور جگہ اللہ رب عزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو رسول کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر اس رسول کی اعتاد کرو گے اتبا کرو گے ہدایت پا جاؤ گا اس موضوع سے متعلق بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں سبقا سبقا لکھنے کی کوشش کروں گا مدینہ منورہ کے اندر نبی کائنات تشریف فرما ہیں اور ایک شخص ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باغ میں نہر سے نالی سے جو پانی جا رہا تھا اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز نے ایک قریبی رشتہ دار نے اپنے کھیت میں جو اس آدمی کے کھیت سے پہلے تھا اسے کاٹ کر اپنے کھیت میں پانی گرانا اس نے شروع کیا اس شخص کو تکلیف ہوئی اور وہ امام عدل و انصاف کی عدالت میں یہ شکایت لے کے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ فلان شخص نے وہ پانی جو میرے کھیت میں آ رہا تھا اپنے کھیت میں کھٹ کر کے اس نے گرانا شروع کر دیا اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال مختصرن یہ فیصلہ دیا کہ چونکہ پہلا کھیت اس کا تھا جو قریبی رشتہ دار تھا آپ شخص کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا اور اس نے عدالت رسالت میں ایک بڑی عجیب بات کہی اور اس نے کہا چونکہ یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں اس طرفداری کی وجہ سے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا میں آپ کا رشتہ دار نہیں میں آپ کا قریبی عزیز نہیں اس لیے آپ نے مجھے نظر انداز کیا اس کا یہ کہنا تھا فیصلے پر تنقید تھی فیصلے کے اندر اس کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے عرش والے کو خیرت آئی اور آیتِ کریمہ نازل فرمائی اللہ رب رب عزت دھیان سے اس آیتِ کریمہ کو سمات فرمائیں اور اس کا ترجمہ اس کے ترجمہ اس کے مفہوم پر غور کریں اے میرے حبیب آپ کے رب آپ رب کی رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو اختلافی معاملات میں اختلافی امور میں آپ کو جج نہ بنالیں حاکم نہ بنالیں فیصل نہ بنالیں پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو بسر و چشم قبول نہ کر لیں دی ہے ان کی تصدیق کرنا نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو تسلیم کرنا اور جو کچھ بھی آپ لے کر آئے آئے اور آپ نے ارشاد فرما ہے وہ سب باتیں سچ ہیں درست ہیں صحیح ہیں دل سے ان کو تسلیم کرنا اور زبان سے اخرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب اگر ان باتوں میں ان کی بات ختم ہو گئی اگر ان باتوں میں کسی بھی ایک طرح سے آدمی کے اندر کمی جان بوجھ کر کے ہوئی ہے تو پھر اس کا ایمان درست اور صحیح نہیں میرے عزیز و یہ دو ٹوک فیصلہ اور یہ رسول صرف ہمارے اور آپ کے رسول نہیں یہ صرف مسلمانوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان اور جنات رہتے اور بستے ہیں ان سب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اوپر ایمان لائیں اللہ حضی و جل نے قرآن قریب میں انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ساری کائنات کے لوگوں کو اور اپنے نبی کو کہا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمع اے میرے حبیب آپ فرما دی دی کہ دنیا کے لوگوں میں تم سب کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صرف اہل مکہ کا نہیں اہل مدینہ کا نہیں عرب والوں عرب کے دیس پہ رہنے والوں ہی کا نہیں بلکہ کائنات میں جہاں کہیں بھی انسان رہتے اور بستے ہیں سب کی طرف سب کے لیے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا گیا اور بھیجنے والا کون ہے بھیجنے والا اللذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ اللہ ہوا یحی و یمیت اپنی طرف دعویٰ کر کے وہ رسول نہیں بلکہ بھیجنے والی وہ ذات ہے جس کی ملکیت اور بادشاہت میں زمین اور آسمان ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہی مارتا اور جلاتا فآمنوا باللہ ورسول نبی الامی اللذی یؤمنوا باللہ وکلماته وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور ایک کائنات کے لوگو ان کی اتباہ کرو ایمان لانے کے بعد وَاتَّبِعُوهُ ان کی اتباہ کرو ان کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکی تم ہدایت پا جاؤ آیتِ کریمہ واضح ہے صاف کہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لئے رسول بنا کر کے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور وہ شان اور وہ عظمت اور وہ رفات اور وہ مقام لے کر کے آئے کہ ہدایت کو غہنمائی کو صراطِ مستقیم کو جنت کو سب کچھ کو اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت پر موقوف کیا ہے فرما برداری پر موقوف کیا ہے اسی میں ہے اگر خانی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے عزیزو سنت کی اہمیت قرآنِ کریم کی ان آیاتِ بیانات سے واضح اللہ رب العزت کے ان فرمودات سے واضح اہلِ علم کے لیے اقل و دانش رکھنے والوں کے لیے اہلِ خرد کے لیے زیہوش لوگوں کے لیے اللہ کی قسم اتنا ہی کافی ہے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں کیوں میں کسی امتی کے کی شخصیت یا اس کے پیچھے چلنے کی دعوت نہ اللہ دے رہا ہے نہ رسول دے رہے ہیں اور نہ میں دے رہا ہوں وہ شخصیت ساری کائنات میں سب سے آلہ اور افضل ہے وہ شخصیت جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں میں ان کے پیچھے چلنے کی دعوت دے رہا ہوں اور ان کی تمام عادتوں ان کی تمام سنتوں چاہے وہ قولی ہوں چاہے وہ فعلی ہوں چاہے وہ تقریری ہوں تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس لیے اللہ رب العزت کے ان آیاتِ بیانات پر اگر میں اپنی تقریر ختم کر دوں اور اپنی بات یہی پر بند کر دوں تو ایک اقل مند مسلمانوں اقل مند لوگوں کے لیے کافی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شیطان نے ہمیں نجانے کیسے کیسے وسوسوں اور نجانے کیسے کیسے شبہات کے اندر ملوث کیا ہوا ہے ہمیں آج امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول کا کلمہ پڑھتی ہے ان لوگوں کو جو نبی سے محبت کرنے کا دعوت درتے ہیں ان لوگوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ بغیر نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہماری نجات نہیں ہو سکتی افسوس اس بات کا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سے بڑی سنت ہو اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سنت چھوٹی ہوتی ہے اسے چھوٹی کہنا میں سمجھتا ہوں ممکن ہے ہمارے اپنے جماغ میں اس کی توہین بھی ہو سنت کوئی چھوٹی نہیں ہوتی نبی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا